پھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپنی بات ضرور کروں گی آج صویرے آپ جیسے پربدھ نیوز روم کے ہاں سے ایک فون آیا اڈانی اور امبانی جی دونوں کے بڑے بڑے نیٹورک ہیں مہا مانف کل تلنگانہ میں بول رہے تھے تڑاتر تڑاتر فلیشز چل رہے تھے بھائی مہا مانف بول رہے تھے تو آپ لوگ کو تو چوبیس گھنٹے دکھانا ہی پڑے گا خوب فلیش چلا رہی تھی ڈیسک یہ بولا یہ کیا یہ کہا یہ راہل گاندی کو انہوں نے کر دیا یہ کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا یہ گولہ داگ دیا موڈی جی نے ایک دم سے دو شب سنائی دیئے اڈانی اور امبانی سکتے میں آگئے سب لوگ نیوز روم میں سناٹا چھا گیا اب سب لوگ بلکل چھپ یہ کیا بول گئے پھر انہوں نے آگے بولا یہ لوگ ٹیمپو میں بھر بھر کے کالا دھن بات رہے تو جو شفٹ ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا رہے نکالو نکالو کٹ کرو کٹ کرو لائیو سے کٹ کرو یہ کیا بول رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا ہے لیکن چیف ایڈیٹر تو صاحب ابھی آکے انٹرویو کر کے آئے تھے موڈی جی کا چرلواندن کر کے آئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں موڈی جی ہے چلنے دو تین چاہ منٹ چلتا رہا اڈانی امبانی کو گالی پہ گالی گالی پہ گالی پڑھ رہی ہے بولا جا رہا ہے کالا دھن چلا رہے ہیں بولا جا رہا ہے ٹیمپو میں بھر بھر کے بات رہے ہیں تب تک تو آ گیا موٹا بھائی کا فون انہوں نے کہا یہ آدمی ہمیں گالیاں دے رہا ہے یہ آدمی ہمیں کالا دھن بول رہا ہے اور آپ چلا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نوکری کچھ نیوز روم میں خطرے میں آ گئی ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے بس میں بتا دوں لیکن آپ صویرے کچھ تصویریں آئیں یہ ٹیمپو کے باہر کی تصویر ہے یہ ٹیمپو کے باہر کی تصویر ہے اور یہ ٹیمپو کے اندر کی تصویر ہے انہی ٹیمپو میں بھر بھر کے کالا دھن باتنے کی بات موڈی جی کر رہے ہیں ایک ٹیمپو میں خود چڑھ رہے ہیں ایک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مست لکشری آرام سے اڈانی جی کے ساتھ ٹیمپو کے باہر کی ٹیمپو کے اندر کی تصویر ہے یہی تصویر تو دکھائی تھی راہل گاندی جی نے یاد ہے نا آپ سب کو نریندر موڈی جی سے بھرشتہ چار کا کھلاسہ اگر کسی نے کرایا ہے تو راہل گاندی نے کرایا ہے کیونکہ لگاتار انہوں نے اڈانی اور موڈی کی بکھیا ادھیڑی ہیں انہوں نے اڈانی امبانی جو سنسادھروں پہ جم کر بیٹھے اس کی بکھیا ادھیڑی ہے موسیقی